ہی یا علا خیر العمل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل ہی یا علا خیر العمل تو تعلیم آنکھیں پہ چلے سوید موسیقی پوری سوید موسیقی ق pil سوید موسیقی که پیارکانا چگی چک آبارک ولکون یہ اللہ تعالیٰ کے اتنی صفحات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو دور صفحات اپنی بہت زیادہ پسند ہیں ایک نعمال اور ایک نعمال اس میں بہت زیادہ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حمالہ کیا ہے اس میں سے بہت زیادہ پسند ہے اور اس میں بہت زیادہ پسند ہے بسم اللہ تعالیٰ کا حمال ہے ہر احمال ایک جہاں دونوں صفت اور صفت کا کامال ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کمام صفحات ہیں جنکل آپ پائدہ ہیں دنیا میں بہت زیادہ اس میں یہ سب سے کمال صفحات ہیں اس میں بہت زیادہ پسند ہے اس میں بہت زیادہ پسند ہے مہربان اس میں بہت زیادہ پسند ہے یعنی کہ اگر ہم یہ دہیں کہ ایک انسان کی جتنی کی صفحات محلوانت یہ سب سے بہت زیادہ پسند ہے وہ تمام کی تمام صفحات اگر اس کی مہربانی نہ ہو تو اندار تک ہو سکتا ہے نوائی بھی ہو سکتا ہے دیرہ بھی ہو سکتا ہے ہر نقص پیدا ہو سکتا ہے دیگر نہیں اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو ہر نقص پیدا ہو سکتا ہے تو اگر رحمان کی جو سکتا ہے سکتا ہے اور اس میں سب سے بڑی جو مہربانی نہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہجائیت بھی دیتا ہے اور ندایت کے ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ مدد بھی کرتا ہے اور توفیق بھی رکھتا ہے اور سب کچھ اس کی طرف سے ہونے کے بعد اس کا عجل بندے کو دیتا ہے ہاں 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 اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی نینی کر سکتا ہے یا کوئی نینی کا کام کر سکتا ہے یہ رحمان کی توفیق ہے اس کی مہربانی ہے توفیق بھی کوئی دیتا ہے اور پھر اس کا عجل بھی ہوئی دیتا ہے یہ کمال بات ہے پھر دوسری اس کی سپت ایک سپر رہانگی یہ بھی ایک تاثیر ہے کہ وہ بندے کو تو اس کی کوشش سے زیادہ حجر دیکھتا ہے احسان کے ساتھ دیکھتا ہے احسان کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہ کمال صفاء ہے اور یہ کمال مہربان ہے اب دوسری بات یہاں پر اگر رحمان کو قرآن سے لگنا یعنی رحمان یعنی رحمان وہ رحمان جس نے قرآن دیتا ہے اس کی مہربانی اور اس کی توفیق کے بغیر قرآن کو سمجھنا قرآن کو پڑھنا آسان نہیں اگر دیکھا جائے تو وہ آدم جو ہدایت کی اور جو علم اسمہ سکایا وہ بھی رحمانیت کے کمال پر وہ بھی رحمان میربانیت میں اور وہاں سے لے کے اور رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء میں جو ایکامات آئے گی وہاں سے لے کے اور جو کچھوں کی ذمہ داریاں تھیں اور وہ سارے اکلام اور سارے ذمہ داری قرآن میں کھٹے ہو گئے اس تب قرآن پر جوز تھے اب یہاں آگے پر ہو گئے اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بلدائی ذمہ داری یہ گئی اور وہ ایک زندگی کیا تھی کہ ان لوگوں تک توحیف کا پہلا ہو جائے اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسم کی ایک خصوصی مہربانی تھی جو عام لوگوں سے اٹھ کریں اور وہ تھی اس قحیف کے پیغام کو پہنچانے پر استقامت کیونکہ استقامت اس کی مہربانی کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی تو یہ رحمان کی یہ بھی صفت ہے کہ اس سے استقامت حاصل ہو اور اگر اس کی طرف سے استقامت نہ ہو تو ہر بشر مستقر نہیں رہ سکتا جسی کو استقامت حاصل نہیں ہو سکتا وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکتا یہ بھی ایسا تھا اب وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم کیا ہے اب وہ یہ تعلیم ملائقہ کے پاس بھی یہ تعلیم انسان کو بھی ملائقہ کو پران کی تعلیم نہیں ہے ملائقہ کو پران کی تعلیم نہیں ہے ملائقہ کو پران کی تعلیم نہیں ہے مگر جتنا وہ چاہے جس کو کچھ نہیں ہے لیکن انسان کو سب سے زیادہ حصہ ملا اس تعلیم کیونکہ ملائقہ کو اس تعلیم سے تعلیم ملی مگر انسان کو اس تعلیم سے تعلیم اور شریعت رہگام سب ملے اس لئے اس کا حصہ دادہ رہو ہے اب کمال بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کب سے ہے انسان کے پیداوں نے سب سے نہیں ہے اس کا کلام ہے اس کے ساتھ ہے اس لئے پہلے یہ ذکر کیا تعلیم بات میں ہوئی ہے کلام اس کا اس کے پاس تحفظ ہے جب خلق ہوئی تو تعلیم ہوئی نا آپ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کب ہوئی قرآن کی تعلیم اسی وقت ہوئی جب اس نے یہ چاہا کہ میں مقبی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو جب ذات نے عادیت پر تجلی فرمائی اور اس سے ویدت کا ظاہر ہوا تو یہی قرآن کی تعلیم تھی کیونکہ وہ نورِ ویدت جو تھا وہ وہی نور تھا پہلے تعلیم کا ہماری 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 نا اور وہ ہماری دورِ رہیت لاکھوں سال جلوہ کر رہا ہوں سب اس کے بعد پھر مجیود میں آئے رو کا کلم کا ملائکہ کا سارے بھلیوں پر بھال نظارے گا۔ پہلا ہو تھا۔ کس کو تعلیم ہوئی تھی؟ اس نور کو سکتا ہے۔ پہلے تعلیم اس نور کو سکتا ہے۔ اس نور کو سکتا ہے۔ اور وہی تعلیم وہاں ساہی رمیتی جب اس نے فرمایا کہ کیونکہ وہ نور پیچھانتا تھا۔ تھی میرا رہا ہے۔ اور اسی نور نے سب سے پہلے گاہ تک آلو جانا تھا۔ اس کو تعلیم ہو چکی ہے۔ یہ اس کو پیچھانت نہیں ہے۔ اور اس کو پیچھانت نہیں ہے۔ آئیے اس کو پیچھانت نہیں ہے۔ اب وہ ذکر آتا ہے اس میں خلق نہیں ہے۔ پہلے آیا اور وہ رحمان جس نے قرآن کا علیم دیا۔ پھر بات ہے کہتا ہے خلق نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا جیا ہے۔ اب کیا علم پہلے ہوا ہے انسان بات میں ہوا؟ نہیں بات کو پہلے ہوا۔ لیکن ترجیبی یہی ہے کہ انسان بات میں ہوا۔ آپ خلق کر دیئے؟ خلق کرنا تو تو بات نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ خلق کیا۔ لیکن اس پر کمال کیا کیا؟ کہتا ہے اللہ مہور بیان۔ ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا۔ ہم نے اس کو بولنا سکھایا۔ اور بولنا توفیق اے بلنا ہے یہ رحمان کی صفیت ہے۔ یہ بھی ایک رحمان کا حساب میں سے ایک آسان ہے کہ اس نے بولنا سکھایا۔ اب اس میں بولنے والے دو ہیں۔ یہ وہ بولنے والا جو اپنے فترت میں بولنے والا ہے۔ یہ وہ بولنے والا جس میں وہ بولتا ہے۔ اللہم صحواتہ اب آشاءORY اگر ایک بولنے والا وہ بولنے والا ہے جس میں وہ بولتا ہے اب کمال بات یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے بولتا ہے وہ ساری عمر بزارنے کے بعد اگر اپنی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کب کہاں بولنا ہے بولتا ہے اب کنتی عمر سے تین سال تین بولنے چاہتا ہے اور ستہ سال کی عمر ہو جاتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا مجھے کب کیا بولنا ہے اور یہ بولنے والا وہ باگے بولنے گواہی دے رہے ہیں تو یہ وہ نہیں بولنا اس میں بول رہا ہے اگر 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 اپاوٹ کب بوائی جو ہے کہ وہ بولنا بھی جو ہے آدھی سے مدبال کا بھی ہے نا مومن میں ایک وقت جیسا آتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اس کا حاضر بھی میں ہوں اس کا حاضر بھی میں ہوں اس کا قدم بھی میں ہوں اور اس کی زبان بھی میں ہوں اور میرے ہی نور سے دیکھتا ہے جیسے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں گلتا ایک بولنا وہ بھی ہے اچھا یہ ہی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں گلتا یہ اس کا بھی ذل اولی اللہ میں موجود ہے سپران اولی اللہ میں ولایت کی ایک صفتوں میں سے یہ صفت میں موجود ہے یہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ آپ کچھ نہیں گلتے یہ ہی خاصہ ولایت میں کیا ہے کیونکہ ولایت لعوت کا زند ہے اس میں بھی ایک صفت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں ہوتا ہے کیوں؟ کہ وہ جو ہوتا ہے وہ کتاب میں نہیں ہوتا اس کے زبان پر ہوتا ہے یعنی اس کے زبان سے علم سکینہ ظاہر ہوتا ہے سبینہ نہیں اور اسی لئے کیونکہ یہ ایک صفت ہے کہ اللہ ہم اول بیان یا ہم نے اس کو بیان کا علم کیا کوئی انبیاء کسی مدرسے سے پارے تھے آدم علیہ السلام علیہ السلام صنیائے گی رسول خدا سب پر ڈاؤ آئے ورکسن سب تک کم او بیٹ ایک لاپس بڑی صدہ ربیہ سلام آئے کون سن نبی کس مدرسے سے پارے تھے اسی لیے ان کو امی کا امی بمانے سردار ہوئے ہیں یعنی کہ ان والوں کا سردار قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں آئی ہے نا اس کے تعلیم دیتے ہیں وہ جنہوں نے کہیں سے نہیں پڑا یہ ہے وہ اللہ موت میں کہ رحمان کے ساتھ اور یہ ہے وہ الرحمان اللہ مدمران کہ رحمان اللہ مدمراد کہ رحمان اللہ مدمران خمال باز ہے اب اگر دیکھا جائے کتاب کیا جائے اگر دیکھا جائے تو پوری کتاب پر جو فلاسہ ہے وہ غرفوں کو پتیات ہیں جیسے علی اللہ جیسے یاسم جیسے ہامی اب علی اللہ مین کیا ہے یہ اصل جس کو کہتے ہیں الرحمان اللہ مینکہ کہ رحمان اللہ مینکہ اب جس کو کی ہے بس اس کو پتا ہے علی اللہ مینکہ اس کو کیا بتاؤ بتاؤ یہ تو قرآن کا حصہ نا جو بھی علی اللہ مینکہ پہلے گا وہ اس کا اپنا خیال ہوگا علی اللہ مینکہ کی تصیر نہیں ہوگا اللہ مینکہ لیکن جب حضرت عمرائل آتے تھے اور جب رفع مقتیات اترنتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے سمجھ لیا اب آگے بھولیں تو اب علی اللہ مینکہ لفظ سورہ ایک دے گا وہ سمجھ لے پوری سورہ بکرا ہے اب پوری سورہ بکرا اور ایک طور علی اللہ مینکہ اب جس کو علی اللہ مینکہ علی اللہ مینکہ علم ہو گیا اور جس بندے کو دعوی کریں مجھے لیل آمین مانتا ہے تو پورا قرآن آگیا کیونکہ وہ تھے جن کو رحمان میں تعلیم اور باقیوں کو لوگ تعلیم شب 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 جو علم ہے کمال بات یہ ہے کہ جنہی کی مفر مختیات پورا قرآن میں خریون اٹھائے سے کریں ہے نا کیوں مجھے 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 اب جو بھی کچھ ہمارے اقسام ہیں قرآن کی جو عبارت ہیں جو آیات ہیں وہ ہم اس کے ظاہری معنی سمجھ سکتے ہیں اپنے زکار کے ظاہری کے کتاب اُلا رہے ہیں ہم نے اس کے ظاہری معنی سمجھ سکتے ہیں یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے اور یہ ہدایت متقیعوں کے لیے یہ اس کی تفسیر شرعی شرعی اب اگر ہم اس کے ظاہرگل کتاب کو لیں ظاہرگل کتاب اُلا رہے مظاہر میں کیا آتا ہے کہ اس کتاب میں کچھ شکو شک رہا ہے لیکن اگر انہی اسی آیت پر کلاب کرے اور اس کی تفسیر ہو تو اس کو تو سمجھے پر غیر مزلماً بھی نہیں ہو سکتا یہ آیت تم سے کیا کہہ رہی ہے کمال باد یہ پہلی آئے علیم اللہ علیم کے بعد وہ پہلی یہ تفسیر ہے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ علیم اللہ علیم کیا ہے تذدیر اب اس محور کو وہ سمجھیں گے جس کو اس نے پرانہ کی طالب کیا ہے آگے وہ سمجھیں نہیں آئے والی ٹھیک ہے اب یہاں کہتا ہے ذا لیکل کتاب اللہ علیم یعنی کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے آپ نے اس سورہ میں کیا کہیا؟ یعنی کمال باد یہ ہے کہ اقتداء میں تمہیں کیا یاد دلا رہا ہے اور آخر میں تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ خلعاؤض بی رب الناس کہہ میں بنا معکوم لوگوں کے رب کی ابھی بات رحمانی کی یہ سالی ہے پھر ملکی لوگوں کے باتشاہ الائے ناس لوگوں کے مابنی اب یہ تیس صفات سلائے ناس میں اس نے کیوں بیانی کی ماں کہتا ہے سلائے پاتھا میں پہلے سلائے الرحمان الرحیم مالکی ایہا کا نام بھولو ملکی ایہا کا نام بھولو رحمان الرحیم ملکی ملکی ایہا کا نام بھولو ملکی 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 ہمیں شدیل بسپاس خناس اللہ نے یہ بسپاس فیسو دنیا منال جنر دیماناس کس سے بنا خان خناس کے شخص وہ جو لوگوں کے جنروں میں بسپاس اٹھا جائے ہیں اور وہ میں کون ہیں جنوائنس جنوائنس جنرات بھی ہیں اور انہیں انسان جنرات بھی ہیں اور انہیں انسان اب جنرات بھی سمجھ میں آگئے کہ شیطان انسان اس میں انسان بھی ہیں نا سمجھ میں آگئے مہزشن اگلیس ہے نا مہزشن 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 بہت مہزشن مہن اور مہزشن 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 مہزش لیکن تو جان کے میں ہی تیری حالہ تبدیل کرنے والا ہوں اور کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کی تو تم میری پناہ میں آؤ مجھ سے پناہ جائے دوسری ملک انداز اور لوگوں کا بادشاہ کیسا بادشاہ بادشاہ مہتاج ہوتا ہے دنیا مال کا دولت کا ہر چیز کا مہتاج ہوتا ہے اور اس کی غنب یہ خد اٹھتی ہے مگر وہ کیسا بادشاہ ہی نہیں جانتا کہ وہ آتا میں کسی کا مہتاج ہوتا ہے مال کا مہتاج ہوتا ہے مال کا مہتاج ہوتا ہے کیونک انداز کو دولت کا مہتاج ہوتا ہے اور اس کی آتا اور اس کا خزت کا بھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے تو آدم میری صلی اللہ سے دیکھر قیامت کے آخری آدمی کا سب کو اگلی کر دیتا ہے سب کو بادشاہ بنا دیتا ہے اس کی بادشاہ کمی ہے ملک اللہ یعنی اتھارٹی والا طاقت والا برپور اتدار والا مختلف کہ وہ مختلف بھی ہیں قبی بھی ہیں مطین بھی ہیں عزیز بھی ہیں غرب والا بھی ہیں خار بھی ہیں ملک الناس اب الائی لوگ ہم بھائیو یعنی کہ خبردار صرف وہی پیاروئی کے لائے وہی عبادت کے لائے وہی تعریف کے لائے وہی صدا کے لائے اسی کی بات مانو اسی کا حکوم مانو کہ وہی عزیز کے لائے جب یہ تین صفحہ کو تم سمجھو گے اور تم جانو گے اور یقین کر لوگے پھر بسوسوں سے بجھو گے پھر بسوسے تمہارا کچھنے بگاڑ گے پھر تمہیں یقین پیدا ہوتا تین صفحات کو اب یہاں یہ بات ہے کہ تین صفتوں اس کے انتر تعمال ہیں کہ وہ رب بھی ہے وہ مادشاہ بھی ہے وہ مالک بھی ہے یہ سارے طاقتوں ہونے کے بعد وہ رحمان بھی ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ مہربان ایسا ہے کہ کیا ہے اس کا دوست ہے کیا ہے اس کا دشمن اس کی مہربانی گراؤں کیوں کہ وہ دشمنوں سے خوب دادا نہیں ہے جب وہ دشمنوں سے خوب دادا نہیں ہے تو مہربانی بھی بناہ رہے ہیں یہ مہربانی ہے اس کی مہربان یا رحمان کی ایک سکن یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے خوب دادا نہیں ہے اس لیے دیکھو نا سرکشوں کو نافرمانوں کو شیطانوں کو چھوٹ دی ہوئی ہیں نا ان کی کسی چیزوں کو کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ان کی طاقت کو کبھی کبھی نہیں کری یہ مہربانی کی سمجھتی جب شیطان ایبلیس نے کہا کہ تم مجھے طاقت دے تو اس نے کہا دے دی ایبلیس بھی موجود اس کی مہربانی کی وجہ سے ہے یہ کمار بات ہے وہ اپنے خلق پہ ایسے مہربان ہیں تو کائنات میں جب تک بندہ نمیر پہ موجود ہے اس کی مہربان بھی اسے ساتھ ہیں اور پھر جب وہ زمین کی جیجی جاتا ہے تو تب بھی وہ مہربان ہے مہربان، مہربان آخر اپنے صفت رہم ظاہر ہوگی کیونکہ رہم کی تو ضرورت ماں ہوگی جہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو اور تم بالکل آچار اور بے یار اور مددگار ہوگے اسی لئے اس نے جب وہ کمال باتی ہے کہ یہ نہیں کہا قاضی کری ہوگا موکنے 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 نقو لئے موکنے ایک موکنے واقعئنے اور جب تک rua پیربی went سوچ مانتے ہو گئے عمل کرتے ہو گئے تو مانتے ہو گئے تو خوف نہیں نہیں کہ وہی تو بادشاہ ہے یا بھی دھاکتا ہے مانتے ہو گئے یعنی کہ تمہیں خوف سے عزادت دلا رہا ہے اس بات پہ کہ جیانوں میں مالک ہی نہیں ہوں گئے جیسے کوئی تمہارا مددگاہ نہیں ہو گا یہ لہا ہے کہ تمہارا کوئی مددگاہ نہیں ہو گا اور یہ نہیں جیسے تمہارا کوئی مددگاہ نہیں ہو گا تمہیں کوئی طاقت نہیں ہو گئے ورنہ کوئی تمہارا مددگاہ ہو گا کچھ دن کی بھی تسلیف میں دے رہا ہے اور کسی بات کے ساتھ دے رہا ہے الرحمن الرحیم میری مہربانی یا حکروں میں تمہارے بھی یہاں بھی مہربان ہوں تمہارے اپنی کو ہوں بس صرف بات یہ ہے کہ تم میری مہربانی اور میرے رحم پر یقین کرو بس صرف سمینا پڑھو گا کچھ میں لوگ بھی بس وزا ڈائلیں گے مشکتات بھی ڈائلیں گے اور کمال بات ہے قرآن کی کتاب ایک ہی ہے ترجمہ بھی ہوئی ہے عزتاد بھی ہوئی ہے سب ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں اور ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں عزتاد بھی مہربانی اور مہربانی یک ہی ہوتا ہے لیکن کمال اس کا یہ ہے کہ تم دیو بندی سے پڑھو کے دیو بندی ہو جاؤ تم برہلگی سے بڑھو برہلگی تم اہل تشی سے بڑھو اہل تشی ہو جاؤں تم اہل حدیث سے بڑھو اہل حدیث ہو جاؤں اور تم آشک سے بڑھو آشک ہو جاؤں کتابیں گے مہین رہی گی سب کی مہین گی کیوں یہ بیگانے والے جن بھی ہیں اور سب 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 جبو جتنا بھی دین کا ہیل اگر ہم دین کا کوئی سب ہی ہیل دے کوئی سب ہی ہیل دے اس کے دو مقاصر ایک یہ کہ وہ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا تحقیق ہوتا ہے اور ایک یہ کہ تمہیں آخرت کا خوف دینا ہے باگر دیتا نے کوئی مقصد کس کا چیار کتاب کو ساسگسہ ٹارہ پڑھتے کنی ہیں تو تجربہ پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں ہم شریعت کے ایک آنس کتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کا مقصد کتے ہیں اس کا مقصد سارا دنیا ہے کہ تمہیں دنیا میں زندگی زائد نے کہا تریفہ سے کہتا ہے اور تمہارے دن میں کہا ہے کہ آخرت کا خوف ڈالتا ہے کہ بھئی تمہیں آخرت میں ایک دن کھڑے ہمارے دنیا میں زندگی ایک موجود ہے جو اس کے بعد تمہیں گزارتے ہیں اب تمہیں وہ زندگی نہیں دیکھی ہے لیکن جو تم دیکھ کر آگا ہے کہ تمہیں یاد ہے مالا پر ہویا ہے کس کو یاد نہیں کہ مالا پر ہویا کس کو یاد ہے کہ بھاگو پوچھنے تھا اور کس کو یاد ہے کہ ماں کے شکم میں تھا کیسے تھا لیکن جب تمہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ تمہیں حفاظت سے دنیا میں لیے آیا اور پھر تمہیں بتا رہا ہے جو مہاں سے لائے ہوں یہاں تھا اب یہاں سے بھی تمہیں لے کے جائے گا تو کیا تمہارا عالم اور روئیر سے یہاں تک کوئی احتیاط تھا لیکن کتنی کمال مہربان سے لائے تو جب یہاں سے مہربانی لے کے جائے گا تو کیا مہربانی نہیں دکھایا یہاں سے مہربانی نہیں دکھا یہاں سے مہربانی نہیں دکھا یہاں سے مہربانی بھی بے احتیار نہیں جاؤ گے کون دے احتیار لے گے جاؤ گے اب رہ گئی بات یہ کہ دنیا بھی ہمیں ایک کام دیئے گئے دنیا میں رہنے کی زندگی بزارتے کی طریقہ دیا گیا شریعت وہ اس لئے دیا گیا تم انسان بنو انسان پیدا کیا تھا اگر مذہب پر نکال دو زندگی سے تو بہتا جانور رہی رہتا ہے بھائی پھر کیا دے گیا کھانا پینا ہو دو ہی باتیں بہتا رہے جاتی ہے شیعباد بھولت اور سرکش ہی تیسری کیا بات چوتھی کیا بات لگی جو سارے جانوروں میں موجود ہے تم نے کیا لے گئی پر ایسی کمال بات تو تمہیں انسان بنانے کے لیے کہ تم انسان کیا سنو گے تو تمہیں کتاب دیئے انبیاء دیئے تحقام دیئے شریعت دیئے یہ انسان بنانے کے لیے کہ اور یہ بات بتائے تمہیں کہ تیرا رب ہونا ہے یہ ساری تعلیم اس کی طرف سے اور رحمان کرنا ہے یہ رحمان کی طرف سے دنیا کے جتنے پیوڑو ہوں گے اسری جس کو ہم علم الارضیات یا علم الابدان دین طرح کے لیے علم الارضیاں یعنی کہ تمام مذہب قائد جس میں خواف طور پر خصوص دین اسلام علم الارضیاں کائنات پائی اور علم الابدان اور جس بوڈی کا جس پہلو تینسان بنایا گیا آج آدم ملی صلی اللہ علیہ السلام کے بلاد سے لے کر آج جنیت دونوں انہوں 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 کو غور کر رہی ہیں کیا علم الارضیاں پورا آگیا ہے کیا کائنات نکلی انہوں کیا علم الابدان آگیا پورا ہے جس میں جس میں علم الابدان اسے بندہ مرے گا راز پالے گا نا ایک رمال الابدان میں حیات کا حیات اور موت دوئے کو راز ایک رمال الابدان میں ریڈاسٹر کرنا یعنی کہ تباہ ہونا کیسے تک پہنگیا آدمی کہ یہ کیوں اپنے جگہ ساراں اور کیوں تباہ ہو جاتی زرزر لیکن وہ آتے ہیں ختم کر دیتے ہیں شہر کے جہر پر کیوں گھر ہو جاتے ہیں شماع جاتے ہیں آج آج اچھا خوبی کی بات یہ کہنے کہ تبلیک کرنے والا کون ہے کواب انسان بھی تبلیک کرنے والا کون ہے رب تالب کبھول ہیارو بھیجنے والا کون ہے اب مجھے کی بات یہ کمال یہ بات ہے کہ ایک میں ہی خدا موجود ہے باقی سے خدا کو نکال دیئے ہیں اگر رب موجود ہے تو ان میں لڑسیاں سے ان میں لڑسیاں سے ان میں لڑسیاں سے خدا کو نکال دیئے ہیں اب جب تم رب کو منس کر دو کہ جو خالق ہے جب تم نے اس کو منس کر دیا اس میں سے تمہارے ہاتھ کیا لگتا ہوں تو ساری امت بھوجو ہی لوگیں اور کبھی بھی نہیں پاس ہوگا کیونکہ علم علم العرزیان کا دائیگرام میں تو قرآن میں بھوجو گے اور انسان کی تحلیق راج میں قرآن میں بھوجو گے کائنات کی تحلیق کا راج اور انسان کی تحلیق کا راج قرآن میں موجود ہے جس دن تم اس سے نکال دو کہ اس کو ہمارے بات دل بھی نہیں رہے گئے حیاء اللہ خیر العمل آنکھیں بچھا پیرو تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل حیاء اللہ خیر العمل